بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے وطنتو سلامت رہے تا قیامت رہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم تمام دنیا ایک نظام کے تیر چل رہی ہے جی تمام معاشرے ایک کسی قانون قائدے کے تحت چلتے ہیں اور اگر وہ قانون قائدے ٹوڑ جائیں اگر وہ معاشرہ جو ہے اس کو درم برم کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر کچھ نظام اُلٹ پُلٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح کا نظام پاکستان میں ہوا کچھ نظام اُلٹ پُلٹ کرنے کی وجہ سے پاکستان کی موششت گئی عوام پرشان ہوئی لوگ پرشان ہوئے اور اس کے بعد جو نتیجہ وہ آپ کے سامنے ہے میں اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں روزانہ اسی پر بات کرتے ہیں کیا حالات کس طرح کو جا رہے ہیں باقی جو آج کی خبر ہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کی خبر ہے دوسرا جناب ڈاکٹر آرف علوی صاحب کی کچھ خبریں ہیں تیسری نواز شریف صاحب کی خبر ہے اور چوتھی اسد عمر صاحب کی خبر ہے چھوٹی سی ویڈیو کرتا ہوں جی آپ کو اگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر تیرہ ماہ کا انیلسز کیا جائے تو تیرہ ماہ کے اندر ہر وہ طریقہ اختیار کیا گیا توشہ خانہ اپلائی کیا گیا فارن فنڈنگ اپلائی کی گئی اور اس کے علاوہ کرتے 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 کیس کرتے ڈیڑھ سو تقریبا ایف آئی آر عمران خان صاحب پر درج کر دی گئی اس کے علاوہ جناب پھر یہ نو بھئی والا واقعہ اس میں اوپر جتنی مضمت کی جائے اس کے اوپر وہ جو گریفتاری ہوئی تھی اس کے بعد عوام کا ردعمل آیا اور اس کے اندر کچھ غلط کام ہوا جس کے اوپر جناب سب قوم شرمندہ ہے اور تمام پوری قوم جو ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ اصل حقائق کیا ہے کیا نہیں ہے مطلب ایک طرف فیصلہ نہیں ہونا چاہیے ہماری ریڈ لائن پاکستان کی آرمی جناب پاکستان تحریک انصاف کی ریڈ لائن عمران خان صاحب لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میری جان میری مال میری پارٹی سے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ پاکستان کی فوج ہے اگر پاکستان کی فوج کمزور ہوگی تو پورا ملک کمزور ہوگا اور پاکستان کی فوج طاقتور ہوگی تو ہم اپنا دفاع بھی اچھی طرح کر سکیں گے ہم جناب ملک کو اچھی سمت لے جا سکتے ہیں لیکن ان حقائق جو حالات و واقعات کچھ آ رہے ہیں اس کے تحت اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی ضروری ہے اب اس کے اوپر حکومت پاکستان نے تو جی آئی ٹی بنا دی ہے آج عمران خان صاحب بھی کئی دنوں کے بعد زمان پارک سے باہر نکلے ہیں اور جی آئی ٹی کے اندر پیش ہوئے ہیں پھر اس کے علاوہ جناب ہائی کورٹ لاہور کے اندر گئے ہیں تو عوام کا جمع غفیر پھر نکل آیا رون کے جو کئی دن سے زمان پارک کی ماند پڑی ہوئی تھی وہ جناب ایک دم بحال ہوئی لوگ نحال ہو کر عمران خان صاحب کے ساتھ چلے نہ اور لاہور ہائی کورٹ پہنچے اور وہاں پر عمران خان صاحب نے ان صداد دہشت گردی کے عدالت میں اپنی حادری لگائی جو بھی آگے معاملات ان کے کورٹ کے اندر ہوئے ہیں وہ جناب انہوں نے معاملات حل کرنے کی کوشش کی پھر اس کے بعد پولیس کی بھاری نفری کی مجودگی میں پورے پروٹوکول کے ساتھ سیکیورٹی کے ساتھ جناب وہ واپس اپنی ذاتی سیکیورٹی کے ساتھ وہ واپس زمان پارک پانچ گئے لیکن اس دوران جو منظر تھا جی لاہور ہائی کورٹ کے اندر بے شمار وکلا تھے بے شمار عوام تھی انہوں نے پھر نعرے وغیرہ بھی لگائے سب سے بڑی بات ہے جی کہ عمران خان صاحب اگر ان کی تقریریں دیکھ لیں جس دن سے یہ لوگ جو مجبوری کے اندر چھوڑ رہے ہیں جو جبر تشدد کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر چھوڑ رہے ہیں اس کو جو بھی نام دے لیا جائے اس کے باوجود عمران خان صاحب ایک ہی بات کہتے ہیں آدمی انہوں نے ایک انٹرنیشنل جو چینل ہے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جب تک عوام میرے ساتھ ہیں مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب عوام میرا ساتھ چھوڑ دے گی تو میں سمجھوں گا کہ مجھے آپ سیاست چھوڑ دینی چاہیے اجاز اللہ کے ساتھ آج انہوں نے ایک دوست ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ مہرے گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹگٹ پر الیکشن لڑیں گے تو ہم آپ کو ووڈ دیں گے یہ مشترکہ علامیہ تھا ان کے گاؤں کا آپ کو پتا ہے کہ حرون آباد کے چشتیاں حرون آباد کے نزدی باول نگر میں رہتے ہیں یا جدر بھی رہ رہے ہیں آج کا رہائش ان کی ادھر ہے تو وہ ایک پریس کانفرنس یوٹیوب پر مجود ہے اجاز اللہ صاحب اور ایک جو صاحب ہم کے ساتھ بائیں اپنا ان کے دائن طرف بیٹھے ہوئے تھے ان کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ عوام کچھ اور کہہ رہی ہے اور پاکستان کے لوگ جنہوں نے فیصلہ کرنا وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب کے نیب والے ہوئے تھے پھر جب موزد عدلیہ کے شیشے ٹوڑے گئے موزد عدلیہ کا احترام جو اب پامال کیا گیا اس کے بعد عمران خان صاحب اغواہ کیا گیا اور اغواہ کیا گیا یا گرفتار کیا گیا پھر نیب کی حلاست میں گئے پھر وہاں سے موزد سپریم کورٹ نے جناب وہ تین دن دو دن چار دن جو بھی اندر رہے اس دوران جو ملک کے حالات و واقعات خراب ہوئے اس کے اوپر جو پھر موزد سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا اسی طرح آج عصد عمر صاحب کا کل جو فیصلہ محفوظ ہوا تھا آج موزد ہائی کورٹ اسلام آباد نے جناب عصد عمر صاحب کو اس میں ریلیف دے دیا کل بھی وہ پیش ہوئے تھے لیکن کل فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا تو جو حکومتی وکلا تھے یا پولیس کی ٹیم تھی انہوں نے ڈیمانڈ کیجی کہ یہ فیصلہ آپ کا جو ہے وہ اس میں کوئی ہمارے لیے نرم گوشہ پیدا کریں ہمیں ان سے نیویسٹیگیشن کرنی ہے تو اس پر موزد سرز جو ہائی کورٹ جائی صاحب ہے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو انہوں نے کہا جی ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہے جی اگر ایک کلومیٹر آدمی جلدی جلدی تیہ کر کے آ جاتا ہے ان کے اوپر بلوا گینی یعنی اس اشتعال یا بلوا گینی کا الزام ہے تو انہوں نے کہا جی آج کل میڈیا ہے پرانا زمانہ ختم ہو گیا آپ دکھائیں تو اس پر اصل عمر صاحب نے کہا جی جس دن کا یہ واقعہ پیش کر رہے ہیں جس دن میرے اوپر یہ ایف آئی آر کاٹی گئی جس دن عمران صاحب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا میں تو اسلام آباد میں مجود بھی نہیں تھا میں تو اس روڑ سے بھی نہیں گزرا یہ بات انہوں نے جب حضانت کو بتائی تو موزد عزلیہ نے جناب ان کو ریلیف دیا اب وہ دو دن کا ملا تین دن کا ملا یا آج رات کوئی پھر اٹھا لیا جاتا ہے یہ ایک علیہ دا بات ہے اب معاملات جو دوسرے ہیں جی وہ یہ ہیں کہ ایک درخواست ہائی کورٹ جناب لاہور کے اندر ہے موزد جناب میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے دی گئی تھی جو پارٹی صدارت کے مطلق تھی پہلے کل اس پر اتراز لگا تھا آج باکر نجوی صاحب موزد جیش صاحب جو ہے ان کی عدالت میں وہ پیش ہوئے تھے انہوں نے وہ جناب درخواست خارج کر دی وہ جو ایک مطلق پروسس کل کا شروع ہوا گیا نا جی اس کے بعد یہ کام بڑی تیزی سے ہو رہا تھا اس کی پہلا قدم تھا یہ کہ نواز شریف صاحب کا ابتداہیہ جو ہے وہ شروع کیا جائے جاہمیر ترین صاحب جو وہ بھی بڑی گرمہ گرم جو ہے وہ میٹنگیں کر رہے ہیں آج ایک خبر دیکھ رہا تھا جی کہ سو لوگوں نے ان سے رابطہ کر دیا گیا جب سو لوگ جہمیر ترین صاحب کے پاس ہیں تین سو ساڑھے تین سو لوگ جناب قومی سبلی کے پاکستان مسلم لی کے پاس ہیں کو پیپل پارٹی کے پاس سو دو سو ہوں گے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک سو بیس تیس ہوں گے کو اے این پی کے پاس ہوں گے تو پھر الیکشن میں دیر کائے کی جناب الیکشن کروا دیے جائیں پھر عوام جانے اور یہ جانے جس کو عوام پسند کرے گی وہ لے آئے گی برحال کہ جی یہ ہوا جی دوسری طرف جو سب سے اس ویڈیو کی سب سے اہم خبر ہے جی وہ یہ ہے کہ جناب ڈاکٹر عارف علیوی صاحب جو میڈیئٹر کا کردار آٹھ نو ماہ بلکہ ایک سال سے کرتے آ رہے تھے وہ اور وزیراعظم صاحب ایک ہی جہاز میں بیٹھ کر دی آج کوئٹہ گئے وہاں پر وہ جناب اپنی ملاقاتیں کریں گے جو بھی فنکشن ہے اس کو اٹینڈ کریں گے اور حکومت پاکستان یعنی پی ڈی ایم کی حکومت اور پی ٹی آئی کے صدر تو نہیں وہ وفاق کی علامت ہے چلو ایسے کہلیں وفاق کی علامت پاکستان کی آرمی کے سپریم کمانڈر پاکستان کے صدر جناب ڈاکٹر عارف علیوی صاحب جناب اور شباہ شیف صاحب آج ایک جہاز پر بیٹھ کر گئے ہیں اب اس کے مطلعے کے صحافی ہیں اسلام آباد کے انہوں نے جو خبر بریک کی ہے وہ بڑی اہم آجی جو میرے دوست ویڈیو دیکھتے آرہے میری لگاتار وہ اس بات کی گوائی دیں گے کہ میں جو یہ میڈی ایٹر والا کھیل تھا نا آپ کو یاد ہوگا کہ ملتان کا جلسہ کو ایک فون آگیا پھر عمران خان صاحب جو اہم فیصلہ کرنا چاہتے تھے اس سے رک گئے اسی طرح بہت سارے مواقع پر عمران خان صاحب کو فون آتا تھا اور آتا تھا ڈاکٹر عارف علیوی صاحب کا ذرائع کے مطابق جو بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق پھر ان کو تھنڈا کیا جاتا تھا اور پھر فیصلے کو ڈلے کر دیا جاتا تھا پھر اس کے بعد سراجل حق صاحب کو انوال کیا گیا پھر اس کے بعد جو حکومت پاکستان ہے انہوں نے جناب اپنی یہ نو بہی والا واقعہ ہو گیا اس کے بعد ان کی گریفت جو ہے وہ حکومت پر زیادہ ٹائٹ ہوگی پھر پہلے مذاکرات حکومت پاکستان عمران خان صاحب سے کرنا چاہتی تھی اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہمارے مذاکرات یہی ہے اس کو مانو گئے تھا ٹھیک آفرنا مذاکرات نہیں گئے جب سپریم کورٹ نے آرڈل کیا تھا اب جناب مجودہ وقت کے اندر نواز شیف صاحب اور مریم نواز صاحب اور کچھ اور پاکستان مسلم لیگ کے یا پی ڈیم کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات نہیں ہو سکتے یہ وقت کی بات ہے پیہ چلتا ہے جی اس وقت عمران خان صاحب کا پیہ چل رہا تھا یعنی ان کا جو ہولڈ تھا ان کی پارٹی ٹوٹی نہیں تھی آج عمران خان صاحب کی پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے تو اس وقت انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات ہم نہیں کریں گے لیکن آنے والے کچھ دنوں کے بعد یہ حالات و واقعہ جو آپ کو پھر دوبارہ نظر آئیں گے ایک ہفتہ یا دو ہفتے کے بعد کی یہ مذاکرات کی طرف حکومت پاکستان پھر ایک دفعہ کشکون لے کر عمران خان صاحب کی طرف آئے گی جی آپ کو یاد ہوگا اس وقت جناب ایسر اقبال صاحب اس کے علاوہ جناب خاجہ سعاد رفیق صاحب اس کے علاوہ پیپل پارٹی کے بڑے بڑے رہنما اس کے علاوہ جناب کچھ اور لوگ سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت بھی ڈٹے ہوئے تھے کہ نئی جناب مذاکرات نہیں کرنے لیکن یہ باقی ساری لوگوں کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے موجود ہے یہ مذاکرات کرنا چاہتے تھے اس وقت ان کا ہاتھ اوپر چلا گیا نو مئی کے بجا سے نو مئی کے باقے ہے کہ اب جو بھی تحقیقات ہوگی جو اب جی ایڈی بن گئی ہے اس کے انظر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ جانتا جی کون سچا ہوگا کون جھوٹا ہوگا اور کیا اس کا فیصلہ ہوگا وہ آنے والے دنوں میں کتاب لکھی جائے گی اور دیان کیا جائے گا برحال کہ جی ڈاکٹر عارف علیہ صاحب کے مطلب جو صحافی صاحب نے خبر دیا کہ آخری رابطہ جو عمران خان سے ہوا تھا وہ ایک ہفتہ پہلے ہوا تھا پھر اس کے بعد اور جس طرح وہ مولانا کوسر نیازی صاحب نے کتاب لکھی اور لائن کٹ گئی جگہ بھاکہ فال ہوا تھا اور لائن کٹ گئی یعنی جس طرح عمران خان صاحب نے ایک طاقتور شخص کا نمبر بلاگ کر دیا تھا اسی طرح ڈاکٹر ذرائع کے مطابق جو اس صحافی کے طرح ہے اس کے مطابق جناب عمران خان صاحب نے نمبر بلاگ کر دیا ہے کال جو بل پیش ہوا ہے وہ بغیر کوئی ٹائم لگائے بغیر کوئی جناب ہیلو حجت کیے جناب ڈاکٹر عارف علیہ صاحب نے اس پر دستخط کیا اور وہ بل منظور ہو گیا اور اس کے بعد پھر موزو سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے جناب ان کے سامنے اٹارلی جنرل صاحب نے پیش کیا کہ سار یہ ڈاکٹر عارف علیہ صاحب کا کمال ہے جی اور اس کی وجہ سے بل جو امپلیمنٹ ہو گیا پھر موزو سپریم کورٹ کے تینوں ججز جو ہیں وہ بیک فوٹ پر گئے اور بیک فوٹ پر جانے کے بعد انہوں نے لمبی تاریخ ڈال دی کہ چلو بھئی اب دیکھتے ہیں جو موقع ہوگا پھر دیکھا جائے گا جس طرح حساب کتاب ہوگا یعنی کل حیران اور پرشان ہو گئے موزو سپریم کورٹ کے وہ تین رکنی بینچ تو تھا جس میں سپریم کورٹ کے موزو چیف جسٹر عمر عطا بندیان صاحب جسٹر اجازو لحسن صاحب جسٹر منیب جسٹر دوسرے جو امیم کا نام میرے دین میں نکل گیا وہ بیک فٹ پر چلے گئے جی تھوڑے سے لیکن ادارہ ادارہ ہی ہوتا ہے اب اس میں کیا فیصلہ ہوگا وہ آنے والے ایک دو ہفتوں کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا جو بھی ڈیولمنٹ ہوگی برحال کہ جی عارف علوی صاحب میرے جو لوگ دیکھتے آ رہے ہیں میں اس وقت سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب ڈلینگ ٹیکٹس کس کے کہنے پر وہ سارا کھیل کھیل رہے تھے یا محبت میں کھیل رہے تھے یا عمران خان صاحب کو بچانا چاہتے تھے یہ فیصلہ میری عوام کا جی اسی طرح پرویز رائی صاحب کے مطلق میرے تحفظات آج بھی ویسے ہی ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں جی اس وقت تک وہ چلانگ نہیں ماریں گے جس وقت تک وہ جو نگران حکومتوں والا فیصلہ جو سپریم کورٹ سے نہیں آجے گا اس وقت تک انتظار کریں گے پھر وہ کشنی سے چلانگ وہ بھی مار دیں گے جو میری سوچ سمجھ کہہ رہی ہے باقی عمران خان صاحب آج جو لوگوں نے ان کے ساتھ محبت اور پیار کا ظہار کیا ہے اس کی وجہ سے عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر جوان ہو گئے ہیں عوام کے ساتھ عوام کی طاقت کے ساتھ لیڈر جوان رہتا ہے لیڈر کے ساتھ عوام جوان رہتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی خبریں تھی آپ کو دینی تھی آپ تک پہنچ گئی جی باقی جو اور خبریں ہوں گی پھر انشاءاللہ رات کی ویڈیو میں آپ سے کروں گا جی بات